آج ہم سٹڈی کریں گے فلائنگ برڈز اور رننگ برڈز کے بارے میں تو جیسے کہ ہمیں اپنے ٹائٹل میں پتا چل رہا ہے فلائنگ برڈز وہ پرندے جو کہ اڑ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ پی رہے ہیں پیجن کبوتر کی ڈائیگرام جو کہ ایک اڑنے والا پرندہ ہے اس کے علاوہ کچھ برڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اڑ نہیں سکتے بلکہ وہ صرف وک کرتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں اس لئے ہموں نے کہتے ہیں کہ وہ رننگ برڈز ہیں اب جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے پیجن کی بات کریں کہ فلائنگ برڈز میں سے تو پیجن کے اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کئی گھنٹوں تک اڑ سکتا ہے اور اگر ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ یہ کتنا اڑ سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تقریبا 600 سے 700 مائلز ایک ہی دن میں ایک پیجن جو ہے وہ فلائنگ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم ایک اور یوز دیکھیں جو کہ پیجن کا ابھی نہیں انشین ٹائمز میں یا پھر ہم کہیں گے کہ پہلے استعمال کیا جاتا تھا تو جو پیجن ہے اس کو استعمال کیا جاتا تھا کمیونیکیشن کے لیے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کمیونیکیشن کے لیے اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا تو پیجن کو جو ہے وہ کسی خاص دیسٹینیشن پر بھیجا جاتا تھا اور ان کے ساتھ میسج کو اٹیش کر دیا جاتا تھا یہ میسج کو وہاں پر ڈراب کر کے واپس اپنی دیسٹینیشن پر بھی آ سکتے تھے اس کے علاوہ اب اگر ہم دیکھیں تو جو پیجن ہے ان کو پالنا اور ان کو اڑانا جو ہے وہ ایک کومن سپورٹ بھی ہے پاکستان میں اس کے علاوہ اگر ہم فلائنگ برڈز کی کچھ اگزامپلز کو دیکھ لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کرو کی اگزامپل اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیومنگ برڈ ہے وہ بھی کیا ہے وہ فلائنگ برڈ ہے یعنی کہ وہ اڑ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا پیرٹ جیسے کہ توتا وہ کیا ہے وہ بھی ایک فلائنگ برڈ ہے کیونکہ وہ بھی فلائے کر سکتا ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں ایگل کی ایگل جیسے اکاب کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم اپنے سامنے ایک اور اگزامپل دیکھ رہی ہیں جسے کہ روبن کہا جاتا ہے یہ ساری کی ساری اگزامپل فلائنگ برڈز کی اسی طرح سے ہم اپنے سامنے کی اگزامپل لے کے آئے ہیں سپیرو چھوڑیا یہ بھی کیا ہے فلائنگ برڈ اب اگر ہم ساتھ میں بات کر لیں رننگ برڈز کے بارے میں تو رننگ برڈز کون سے والے برڈز ہیں وہ برڈز جو کہ اب اپنی اڑنے کی صلاحیت کو کھو چکے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ with the passage of time یا ایسے جیسے evolution ہوا ہے تو ان میں فلائنگ کی ability نہیں رہی یعنی کہ یہ اب اڑ نہیں سکتے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کیوی کی ڈائیگرام اب اگر ہم بات کر لیں رننگ برڈز کی کے زیادہ تر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ فلائنگ نہیں کر پاتے تو اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ size میں بہت بڑے ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ usually they are large in size اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو wings ہیں وہ صحیح طرح سے develop نہیں ہوئے ہوئے ہوتے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے poorly developed wings موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے سامنے کیوی کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم کیوی کے wings کی بات کریں تو ساتھ میں ہم اپنے سامنے ڈائیگرام بھی لے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ کیوی کا wing ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو wing ہے وہ کتنا reduce ہے یا کتنا less develop ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو flight muscles ہیں وہ بہت زیادہ reduce ہوتے ہیں یعنی کہ جب running birds کی بات کی جاتی ہے examples کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ کیوی جو ہے وہ بھی اس کی ایک example ہے اور کیوی زیادہ تر کہاں پر پایا جاتا ہے نیوزی لینڈ میں اس کے علاوہ اگر ہم پینگوین کی بات کریں تو جو پینگوین ہے وہ بھی ایک example ہے running bird کی اس کے علاوہ اگر ہم ostrich کے بات کریں جیسے کہ شطر مرک آ جاتا ہے وہ بھی ایک example ہے running bird کی وہ بھی اڑ نہیں سکتے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ کیوی کا جو wing ہے وہ بہت ہی چھوٹا بہت ہی reduce ہوتا ہے اور اس کے جو feathers ہوتے ہیں وہ hair like ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ wing کے ساتھ آگے feathers attach ہیں اور ان کی appearance جو ہے وہ کس طرح کی ہے وہ بالوں کی طرح سے ہے یعنی ان کے جو feathers ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ hair like ہیں اب اگر ہم بات کر لیں یہ دنیا میں پائے جانے والے سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے پرندے کی تو ہم دیکھتے ہیں جو hummingbird ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے اور اگر ہم بات کریں کہ یہ کتنا چھوٹا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً دو انچ لمبا ہے اور اس کی food کی بات کریں کہ یہ کس کے اوپر feed کرتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ feed کر رہا ہے nectar of flowers کے اوپر یعنی flowers کا جو nectar ہوتا ہے یہ اس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے اور ساتھ میں ہم اس کی diagram لے آتے ہیں اپنے سامنے تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے diagram میں دیکھ رہے ہیں ostrich جیسے کہ شتر مرک کہا جاتا ہے اس کی diagram ہے اور یہ جو ہے اور اگر ہم اس کے egg کی بات کریں کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے تو جو اس کا egg ہوتا ہے وہ 1 to 2 IBS in weight ہوتا ہے اور اگر ہم kg کی بات کریں تو یہ تقریباً 1 kg کا بھی ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے discuss کیا flying birds and running birds کے بارے میں